جسٹس کا جو موضوع ہے کیا کیونکہ بہت سارا ویواد ان کے اردگرد اس وقت گھوم رہا ہے ایک آرٹکل ان کا نریندر موڈی کو لے کر ہندو اخوار میں اس کے بعد اس پر ارونجیٹلی کا ریاکشن اس کے بعد آگے بی جے پی کا اور ریاکشن ارونجیٹلی کے اس بات کی مانگ کے ان کو پریس کانسل کے پرد سے ہڑ چاہ را چاہیے اس کے چیرمن کے پرد سے ان سب کے بیچ میں کانگریس کا ریاکشن یہ سب کچھ ایک بڑے کانٹروورسی میں ایک بڑے ویواد میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جس کا جو میں پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے کی ارونجیٹلی نے ایک پرتکریا میں لکھا ہے آپ کے بارے میں انگریزی میں میں اس کو پڑھا رہا ہوں اس کا جندی میں اس کو انوادت کر دوں گا کی it appears more congress than the congress party یعنی کہ آپ congress party سے زیادہ congressی نظر آ رہے ہیں یہ ارونجیٹلی کا کہنا آپ کے بارے میں سرا سرا جھوٹ ہے میں نے نہ کیول نون کانگریسی گورنمنٹ کی علوشنہ کی ہے جہاں میں نے پایا کی غلط کام انہوں نے کیا میں نے کئی بار کانگریس گورنمنٹ کی بھی علوشنہ کی جہاں میں نے پایا وہ غلط کام کیا جیسے وہ فیس بک پہ وہ لڑکی شاہین نے لکھا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو میں نے کس کے علوشنہ کی اور چیف منسٹر مہراج جو کانگریس کے ان کو بڑے سخت چٹھیاں لکھی میں نے آسیم تریویدی جو کارٹونیسٹ گرفتار ہو گئے تھے میں نے اس میں مہراج گورنمنٹ سخت چٹھی لکھی دلی میں افتقاہ جلانی کو پریشان کیا گیا اس کے پریبار کو پریشان کیا گیا تھا میں نے دلی سرکار کی علوشنہ کی اور جو دلی گینگ ریپ میں ایجیٹیشن ہو رہا تھا کئی میڈیا والوں پر حملہ ہوا میں نے دلی پولیس کے علوشنہ کی جو کانگریسی گورنمنٹ کے انڈر ہے ہیماچال پردیش میں چیف منسٹر کانگریس کے ہیں میں نے ان کی علوشنہ کی جب انہوں نے ایک میڈیا والے سے کہا کہ تمہارا کیمرہ توڑ دیں گے اس طرح میں نے کئی بار کانگریسی گورنمنٹ کی بھی علوشنہ کیے جہاں انہوں نے غلط کام کیا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف نون کانگریسی گورنمنٹ کیا مگر ارون جیٹلی صاحب نے ٹویسٹ کر دیا اور کہا میں نے صرف نون کانگریسی گورنمنٹ کیا نہیں کہ ایک بہت سیریع سمجھ کا اور ایک لائن آگے پڑھنا چاہوں گا اس میں ایک ہی صاحب ان کے ریاکشن میں کہ seems more in the nature of thanks giving to those who provided him with a post retirement job یعنی کہ یہ اس سبحاؤ کو درشاتا ہے جبکہ آپ دھنیواد دے رہے ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو retirement کے بعد اس کرچی پر بیٹھایا ہے دیکھیں اس پہ دو میرے پرتکریہ ہے ایک تو یہ جو post ہے chairman press council کی by convention ہمیشہ جاتی ہے retired supreme court judge کو اور اس کے لئے ایک selection committee ہوتی ہے جس میں three members vice president of india speaker lok sabha and one representative of press council تینوں نے unanimously مجھے select کیا بہت ساری posts ہیں جو retired judges کو جاتی ہیں جیسے justice j s varma justice k g bal krishnan appoint to a chairman national human rights commission justice abhi hal میں justice dk jen appoint to a chairman law commission soon after retirement justice swatan kumar appoint to a chairman green tribunal secro میں ڈھاران دے سکتا ہوں اور زیادہ مہتپور بات یہ ہے کہ جب ڈی اے گورنمنٹ تھی جس میں arun jatli صاحب law minister تھے انہوں نے بیسوں ایسے appointments کیے جسٹس انشومان سنگھ جسٹس کوکجے جسٹس راما جوئس ان کو governors بنایا وہ بھول گیا arun jatli یعنی کہ جب ان کی گورنمنٹ retired judges کو appointment کرتی ہے تو وہ ٹھیک چیز ہے اور جب non bjp government کرتی ہے وہ بری چیز ہے یہ دہرا مابدن ڈھوا کی نہیں ہوا لیکن وہ point اس لئے آ رہا ہے کیونکہ آپ press council کے chairman کی کرسی پر بیٹھ کر ایک government ایک chief minister کے کام کاج اس کے وکاس کے بارے میں comment کر رہا ہے اس comment کو اوپر اعتراض کیا گیا ہے اس پر یہ reaction ہے کیونکہ justice kardju press council of india کے chairman ہے اور تب ان کا یہ لیکھ آتا ہے گجرات کی سرکار اور نارندر بودھی پر دیکھئے ایک تو سمجھ لیجئے میں صرف chairman press council ہی نہیں ہوں میں بھارت کا ناغرک بھی ہوں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ chairman press council ہونے کے وجہ سے میں بھارت کا ناغرک نہیں رہ گیا جو میں نے موڈی جی کے علوشنہ کی ہے وہ press council کے chairman کے حیثیت سے نہیں وہ بھارت کے ایک ذمہ دار ناغرک کے حیثیت سے کیونکہ ادھا جو بڑا بھیشن پرچار ہو رہا تھا کی موڈی جی ہی ہے لیکن سب دیکھا تو اسی بات سے جائے گا نا کہ آپ press council of india کے chairman دیکھا تو اسی آپ اٹھیک آپ اس point میں یہاں پر رکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو لکھا ایک بھارت کے ناغرک کے طور پر اور ہمارے یہاں پر اس بات کا عدیکار ہے سب کو اب آپ اگر patiently سننے کو تیار ہے تو میں بولوں دیکھئے میں نے لکھا ہے بھارت کے ناغرک کے حیثیت سے اب کوئی سمجھنا چاہے جو چاہے سمجھیں ہم کسی کو روک تو ان سکتے ہیں مگر کیوں لکھا یہ مہتپور ہے آپ ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہیں دیکھیں مہتپور اس لیے ہے کہ ادھر بھارت کی جنتہ کو بڑا گمراہ کرائے جا رہا تھا کہ دیکھئے صاحب موڈی ہیں جو کہ بھارت کو وکاس کی اوڑ لے جا سکتے ہیں اور اب وہ پرائم منسٹر ہو جائیں تو دودھ اور شہد کی ندیاں ہم ہندوستان میں بہیں گی اور ماف کریے ہندوستان کی جنتہ اس بہکاوے میں آنے لگی تھی کئی ایڈوکیٹڈ لوگ شیرام کالیج کے لڑکے دیکھیں میں نے یہ سوال جو بیسک سوال رکھا ہے کہ وکاس کا کیا مطلب ہوا میرے سمجھ میں وکاس کا مطلب ہوتا ہے عام جنتہ کا گریب جنتہ کا جیون ستر اوپر لانا یہ وکاس ہوا نہ کہ اوڑیوگی گھرانوں کو کئی فائدے کرا دینا ان کو سستی بجلی دلا دینا سستا زمین دلا دینا جو حال ہے گجرات کا کہ 48 فیضی بچے کوپوشت ہیں یعنی ہر دوسرا بچے کھانے کو نہیں ملنے اور یہ بات موڈی جی کو جب کہا گیا انہوں نے انکار نہیں کیا مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اس لیے ایسا ہے کہ لڑکیاں بیوٹی کانشنس ہیں وہ دودھ نہیں پیتنی در کے مارے کی موٹی ہو جائیں گی اور لوگ یہاں ویڈیٹری یہ سب کفی کی بات کری انہوں نے گجرات میں بہت زیادہ انفینٹ موٹیلیٹی ریٹ ہے ویڈی ہائی انفینٹ موٹیلیٹی ریٹ ویڈی ہائی ویمنز میٹرنیٹی ڈیتھ ریٹ فیفٹی سیون پسنٹ گجراتیز ہاں لیوینگ بلو دھ پوورٹی لائم خاص کر یہ جو ٹرائبل ایریاز میں شیڈول کاس او بی سیز مسلم بڑی پوورٹی ہے کئی ایریاز میں پانی نہیں آ رہا ہے یہ سب اب وہ کیا کی وہ کہتے ہیں موجی جی نے بزنس فرنڈلی انوائرنمنٹ کر دیا تو میرا ایک سوال ہے کیا ہندوستان میں بزنس ہی انسان بزنسمن ہی انسان ہے کیا مزدور انسان نہیں ہے کیا کسان انسان نہیں ہے کیا کرمچاری انسان نہیں ہے کیا اور لوگ انسان نہیں صرف بزنس میں نہیں ہے کیا بزنس کا من کا فائدہ کرا لیا ارے بزنسمن تو ایک دو تین پسنٹ ہوگا مزدور کا کیا حال ہے گریبوں کا کیا حال ہے کسانوں کا کیا حال ہے ٹائبلز کا کیا حال ہے لوگ تو بس دیکھ رہے ہیں صاحب سڑکیں بنا دیں بجلی اتنا کے لیے وہ جو بھوکا بچہ ہے گجرات کا وہ کیا سڑک کھائے گا اور بجلی کھائے گا جو مودی جی نے بنائی ہے کی کھانا اس کو ملنے سے یہ